ہلو ایوریون میں ہوں آپ کا اپنا ولی رحمانی اور آج جو ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں مجھے لگتا ہے کہ آپ سب ہی کو اس ویڈیو کا انتظار تھا دوہزار چودہ میں لوگ سبہ چناؤں ہوتا ہے اور دوہزار چودہ کے لوگ سبہ چناؤں میں بی جے پی فل مجورٹی کے ساتھ جیت کر آتی ہے یعنی کہ ٹو ایٹی ٹو سیٹس لے کر آتی ہے اور لوگ سبہ میں گورنمنٹ فارم کرتی ہے اور آج پانچ سال کے بعد جب لوگ سبہ چناؤں پھر سے دوہزار انیس کا ہو رہا ہے اور ہمارے ڈیموکرسی کا سب سے بڑا فیسٹیول جسے مانا جاتا ہے وہ ہمارا سنٹرل الیکشن ہے اور اس الیکشن میں ہر زبان پہ اکثریت لوگوں کے زبان پہ صرف یہی بات ہے کہ بی جے پی کو کس طرح ہرائے جائے اور کس طرح پردھانمنٹری پت سے ہمارے آدرنے موڈی جی کو ہٹایا جائے پانچ سال میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح پانچ سال کے اندر ہی لوگوں کو اس سرکار نے ایک دم پاگل ہی بنا دیا ہے ہم نے دیکھا کہ کس طرح پانچ سال میں جی ایس ٹی کا غلط ایمپلیمنٹیشن کیا گیا کس طرح کسانوں کا آتمہتیا کا ریٹ جو ہے بڑا ہے پچھلے پانچ سالوں میں بارہ ہزار سے زیادہ کسانوں نے آتمہتیا کیا ہے کس طرح دیمورنٹیزیشن کو کیا گیا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کے ویے سے سو سے زیادہ لوگ مارے گیا ہے کس طرح ہمارے جو سرحت میں جوان ہیں کس طرح پانچ سال میں ان کا ان کے دیت ریٹ میں جو ہے بڑوتی دکھائی دی ہے ہمیں اور کس طرح الگ الگ سکیمز ہوئے ہیں رفائل سکیم ہوئے ہیں اور کس طرح بڑے بڑی ادیوک پتی اور بزنسمن ہمارے دیش کا پیسہ ہمارے ٹیکسپیئرز کے پیسے لے کر بہار بھاگ گئے ہیں اور ہماری مودی گورنمنٹ جو ہے ناکام رہی ہے ان سارے چیزوں کو سمحاننے میں اور ان سارے چیزوں کو کرنے میں اور کس طرح دو کروڑ کا جو وعدہ کیا گیا تھا دو کروڑ نوکریوں کا وہ نہیں دیا گیا ہے اور کس طرح پندرہ لاکھ ہر اکاؤنٹ میں دینے کا وعدہ کیا گیا تھا وہ بھی نہیں دیا گیا ہے تو ان سب کو دیکھتے ہوئے لوگ جو ہے بڑا پریشان ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں بی جے پی گورنمنٹ نہیں چاہیے یہ گورنمنٹ صرف جملہ لے کر آئی تھی اور جنتہ جو ہے وہ سمجھ چکی ہے تو آئیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہم کن سٹیٹس میں کن پارٹیز کو ووٹ کرے تاکہ بی جے پی کو ہم ہرا سکے دوہزار انیس کے چناؤں میں پر اس سے پہلے کہ میں آپ کو سٹیٹ وائز بتاؤں کہ کس سٹیٹ میں کس پارٹی کو آپ ووٹ کرے میں آپ کو دو اہم باتیں بتا دینا چاہتا ہوں نمبر ون سب سے اہم بات میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دوہزار چودہ کا چناؤں کا اگر آپ ڈیٹا اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ صرف تھرٹی ون پرسن یعنی کہ اکتیس پرسنٹ لوگوں نے بی جے پی کو ووٹ دیا تھا یعنی کہ جو ریمیننگ سکسٹی نائن پرسنٹ لوگ ہیں وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ بی جے پی سرکار بنائے تو اب اکتیس پرسنٹ لوگ چاہتے ہیں کہ پی اے موڈی سرکار بنائے اور اکتیس پرسنٹ چاہتے ہیں کہ بی جے پی سرکار بنائے اور پی اے موڈی ہمارے موڈی جی جو ہے وہ پی اے م بنے پر ریمیننگ سکسٹی نائن پرسنٹ لوگ نہیں چاہ رہے تھے دوہزار چودہ کی چناؤں میں یعنی کہ اب 2014 کی چناؤں سے لے کر اب تک کم سے کم ایک پرسن لوگ تو انٹی انکمبنسی کے وجہ سے مال لیتے ہیں کہ ایک پرسن لوگ بھی اب وہ جو 31 پرسن میں سے ایک پرسن نکال لیتے ہیں یعنی کہ مال لیتے ہیں تیس پرسن لوگ جو ہے بی جے پی کو چاہتے ہیں کہ جیتے وہ مال لیتے ہیں پر ہمیں پتا ہے وہ تیس پرسن سے بھی کئی زیادہ کم ہے پر ابھی ہم ایک ہائپو تھرٹیکل سیچویشن میں جاتے ہیں اور امیجن کرتے ہیں کہ صرف تیس پرسن لوگ چاہتے ہیں کہ بی جے پی سرکار بنائے یعنی کہ ستر پرسن لوگ دیش کے ایسے ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ بی جے پی سرکار بنائے ان کے نہیں چاہنے کے باوجود ایسا کیا ہوتا ہے کہ بی جے پی سرکار بنا لیتا ہے اور ہمارے آدرنیا مودی جی پدھار منتری بن جاتے ہیں ہوتا یہ ہے میرے بھائیوں کہ وہ ستر پرسن لوگ جو نہیں چاہتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی سرکار بنائے اور ہمارے موڈی جی پی ایم بنے ان ستر پرسن لوگوں کا ووٹ ایک جگہ نہیں جاتا ہے ان کا ووٹ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے آپس میں تو اس ویڈیو میں آپ کو ہم ایکسپلین کریں گے کس طرح یہ جو ستر پرسن دیش کی عبادی ہے پاپیلیشن جو نہیں چاہتی کہ پردھان منتری موڈی بنے تو ان کے ووٹس کس طرح ڈیوائیڈ نہ ہو اور ان کے ووٹس کس طرح دیے جائیں تاکہ موڈی جی کو اور ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کو جو لوگوں کے ناک میں دم کر دیا ہے لوگوں کو بلکل بے حال بنا دیا ہے ان کو ہرایا جائے دوسری اہم بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس کے وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ موڈی اور بی جے پی سرکار میں آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک بائنری سیٹ کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اف نوٹ موڈی دین ہو موڈی نہیں تو کیا راہول گانڈی کیا یہ بائنری سیٹ کرنا ڈیموکرسی کے خلاف نہیں ہے بلکل ڈیموکرسی کے خلاف ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کیوں ڈیموکرسی کے خلاف ہے ہمارا ہمارے دیش میں جو ڈیموکرٹک سسٹم ہے وہ پرلیمنٹری فارم اوڈیموکرسی ہے ناکہ پرسیدنشل فارم اوڈیموکرسی انڈیا میں پرلیمنٹریاری فارم اوڈیموکرسی ہے اور یو ایس میں پریسیدنشل فرم آف ڈیموکرسی ہے یعنی کہ انڈیا میں ہم پردھان منطری موڈی کو ووٹ نہیں کرتے یعنی کہ اگر آپ دلی میں ہیں تو آپ وارنسی میں ووٹ نہیں کرتے اگر آپ بنگال میں ہیں تو آپ وارنسی میں ووٹ نہیں کرتے اگر آپ یو پی میں ہیں تو آپ وارنسی میں شاید موڈی جی کو ووٹ کر سکتے ہیں تو ہم اپنے اپنے شیطر میں اپنے ممبر آف پارلیمنٹ کو چنتے ہیں اور وہ جا کر ہمارے پردان منطری کو چنتے ہیں کہ پردان منطری کون بنے گا اور یو ایس میں جو پریسیدنشل فرم آف ڈیموکرسی ہوتا ہے اس میں ہم سیدھا یا تو ڈانلڈ ٹرم کو ووٹ کرتے ہیں یا ہلیری کنٹن کو ووٹ کرتے ہیں تو ان دو ہماری سسٹم کو سمجھنا ہے تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ووٹ سیدھا موڈی جی کو جا رہا ہے تو اپنے کونسٹیٹنسی میں ہم بیجی پی کو ووٹ کرتے ہیں ان فاکٹ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے کونسٹیٹنسی میں بیجی پی کو ہم ووٹ کر رہے ہیں ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے شیطرزہ بیجی پی کانڈریٹ کون ہے وہ شاید کام کرے گا یا نہ بھی کرے گا پچھلے پانچ سال میں وہ بہت کرپٹ آدمی ہے وہ خرم نال آدمی ہے اس کے باوجود ہم بیجی پی کو ووٹ کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ ہمارا ووٹ بیجی پی کو جا رہا ہے اور سیدھا پردھان منطری کو جا رہا ہے تو یہ سوچ کر ایک بائنری سیٹ کرنا ان اٹسلف یہ ایک انٹی ڈیموکریٹک ایکٹ ہے یہ سیٹ کر دینا کہ ایس نوٹ موڈی دین ہو تو آئیے اب ہم سٹیٹ وائز ڈسکس کرتے ہیں کہ کس سٹیٹ میں کس پارٹی کو ووٹ دیا جائے تاکہ ہماری ووٹ دیوائیڈ نہ ہو اور بیجی پی کو اس سے فائدہ نہ ہو تو آئیے سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں جمعو این کشمیر جمعو این کشمیر میں چھ سیٹے ہیں لوگ سبہ کے اور چار مین پولٹیکل پارٹیز وہاں پر ہے وہاں پر پی ڈی پی ہے بیجی پی ہے این سی ہے نیشنل کانفرنس اور انڈین نیشنل کانگریس ہے تو ہم پی ڈی پی اور بی جی پی کو دو ووٹ نہیں کریں گے تو بی جی پی اور پی ڈی پی آلریڈی اس چار پارٹیز میں سے آؤٹ ہو گیا ہے باہر کر دیا ہم نے ان کو کیونکہ پی ڈی پی اور بی جی پی پہلے بھی آلائنس میں رہ چکے ہیں تو بچتا ہے نیشنل کانفرنس اور انڈین نیشنل کانگریس تو آپ کو اپنے شیطر میں دیکھنا ہے اور پچھلے دیٹا کو اٹھا کر دیکھنا ہے کہ کون سی شیطر میں کون سی پارٹی سٹرونگ ہے اگر نیشنل کانفرنس سٹرونگ ہے دیٹا کو دیکھتے ہیں تو ہم میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ 46% لوگ جو دلی کے ہیں انہوں نے بی جی پی کو ووٹ کیا تھا 33% لوگ نے آمانی پارٹی کو ووٹ کیا تھا اور 15% لوگوں نے کانگریس کو ووٹ دیا تھا تو یعنی کہ اگر ہمیں اس بار بی جی پی کو ہرانا ہے وہ تو شور ہے کہ 10% ووٹ جو ہے بی جی پی کا وہ کم ہو رہا ہے انٹی انکمبنسی کے وجہ سے یعنی کہ بی جی پی کے پاس آلریڈی 36% ووٹ اس بار 36% ووٹ شہر بی جی پی کے ہوں گے پر یہ جو 10% ووٹ شہر ہے ووٹ ڈیسائیٹ کرے گا جو بی جی پی کا انٹی انکمبنسی کے وجہ سے کم ہو رہا ہے ووٹ ڈیسائیٹ کرے گا کہ دلی میں سرکار کون بنائے گا تو اگر یہ 10% ووٹ شہر اگر کانگریس کو جاتا ہے تو کیا ہوگا آپ دیکھیں اگر 10% ووٹ شہر کانگریس کو جاتا ہے تو کانگریس کے 25% ووٹ شہر ہوں گے ازالی پرٹی کے 33% ووٹ شہر ہوں گے اور بی جی پی کے پھر بھی 10% کم ہونے کے باوجود 36% ووٹ شہر ہوں گے یعنی بی جی پی سرکار بنائے گی تو اگر یہ 10% ووٹ شئر جو کانگریس کے جو بی جی پی کے کم ہو رہے ہیں وہ 10% آمادی پاڈی کو جاتے ہیں تب کیا ہوگا یہ ہم دیکھتے ہیں تب آمادی پاڈی کے 43% ووٹ شہر ہوں گے کانگریس کے 15% ووٹ شہر رہے گے اور بی جے پی کے 36% ووٹ شہر رہیں گے اگر ہم اس کالکلویشن کے اکورڈنگ جاتے ہیں تو ہمیں دکھتا ہے کہ ہمیں آم آدھی پارٹی کو ہی ووٹ کرنا ہے دلی میں اور صرف آم آدھی پارٹی کو کیونکہ آم آدھی پارٹی کے پاس آلڈری 33% ان کا ووٹ بینک ہے اور پچھلے تین چار سال میں سٹیٹ گورنمنٹ نے کتنا اچھا کام کیا ہے اس کے وجہ سے انفیق ووٹ شہر میں ان کے براؤتی بھی دکھ رہا ہے تو اگر آم آدھی پارٹی کانگریس کے الائنس ہوتا ہے پری پول الائنس ہوتا ہے تو آپ ان کے الائنس کو ووٹ کریں اگر الائنس نہیں ہوتا ہے تو آپ ضرور آم آدھی پارٹی کو ووٹ دیں اور نہ کہ کانگریس کو ووٹ دیں کانگریس کو ووٹ دینا یعنی کہ دلی میں بی جے پی کو جتا نہ ہمارچل پردیش کی بات کرتے ہیں ہمارچل پردیش میں چار سیٹے ہیں اترہ خند میں پانچ سیٹے ہیں لوگ سبا کی گجرات میں 26 لوگ سبہ سیٹے ہیں ہماشر پردیش میں 4 سیٹے ہیں لوگ سبہ کی اور وہاں صرف دو مئن پولٹیکل پارٹی ہے کانگریس اور بی جے پی تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کس کو ووٹ کرنا ہے آپ کو کانگریس کو ووٹ کرنا ہے پنجاب میں 13 لوگ سبہ سیٹے ہیں حریliで نے 10 لوگ سبہ سیٹے ہیں اور وہاں 3 میجر پولٹیکل پارٹی ہیں آمادھی پارٹی کانگریس اور بی جے پی تو میں آپ کو ایک اہم بات بتا دینا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ ابھی بھی آم آدھی پارٹی اور کانگریس کی الائنس ہو سکتی ہے شاید تو اگر الائنس ہو جائے تو آپ آپ آم آدھی پارٹی اور کانگریس کے الائنس کو ووٹ کریں اور اگر الائنس نہ ہو تو آپ دیکھیں کہ آپ کے شیطر میں کون سا ایم پی زیادہ اچھا کام کرے گا اگر آم آدھی پارٹی کا ایم پی زیادہ اچھا کام کرے گا تو آپ اس کو ووٹ دے اور یا کانگریس کا ایم پی زیادہ اچھا کام کرے گا تو آپ اس کو ووٹ دے اور آپ پچھلا ڈیٹا اٹھا کر بھی دیکھیں کہ کس کا ووٹ شیئر زیادہ ہے کس کا ووٹ شیئر کم ہے آپ اس کی اکورڈنگ ووٹ دے راجستان میں پچیس لوگ سبا سیٹے ہیں اور ابھی ہم نے اسٹیٹ الیکشن میں دیکھا کہ کس طرح کانگریس نے کلین سویپ کیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ پچیس میں سے پچیس سیٹے کانگریس لا سکتی ہے اگر ہم سب مل کر ایک پارٹی کو ووٹ دے اور نہ کہ الگ الگ پارٹیز کو ووٹ دے تو راجستان میں دو ہی مہن پولٹیکل پارٹیز ہیں کانگریس اور بی جے پی تو آپ سارے لوگ کانگریس کو ووٹ دے تاکہ ہم بی جے پی کو ہرا سکے آئے اتر پردیش کی بات کرتے ہیں اتر پردیش میں سب سے زیادہ لوگ سبا سیٹے ہیں اسی لوگ سبا سیٹے اتر پردیش میں ہیں اور اتر پردیش میں تین میجر فورسز ہیں جو لوگ سبا کنٹیس کر رہے ہیں ایس پی بی ایس پی الائنس کانگریس اور بی جے پی تو ہمیں چننا ہے ایس پی بی ایس پی الائنس اور کانگریس میں تو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے شیطرے سے کون سا امیدوار لاسٹ لوگ سبا الیکشن میں کس کا سب سے زیادہ ووٹ شیئر تھا اور کوئی نیا امیدوار ہے تو کیا اس کا سمرتھر میں لوگ زیادہ ہیں ہمیں کاسٹ بیس پولٹیکس سے اٹھنا ہے یوپی میں ہمیں ریلیجن بیس پولٹیکس سے یوپی میں اٹھ کر اس بار ووٹ دینا ہے یوپی کے بعد آئے ہم بیہار ڈسکس کرتے ہیں بیہار میں بھی الیکشن کاسٹ بیس پہ اور ریلیجن بیس پہ لڑا جاتا ہے اور بیہار میں تین مین پولٹیکل پارٹیز ہیں تین مین فورسز ہیں آر جے ڈی بی جے پی اور کانگریس ہے تو ہمیں چننا ہے ہمیں آر جے ڈی اور کانگریس کے الائنس کو ووٹ دینا ہے اور بی جے پی کو ووٹ نہیں دینا ہے اور دو سپیشل سیٹوں کی میں بات کروں گا جہاں اس ویڈیو کی مادہم سے میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ بیگو سرائے سیٹ میں اور آپ کشن گنج کے سیٹ پہ ان کے جو امیدوار ہیں بیگو سرائے سیٹ پہ کنہیہ کمار کو آپ ضرور سے ضرور ووٹ کریں ہمیں ہمیں میک شور کرنا ہے کہ کنہیہ کمار جیسی آواز سنسط تک پہنچے اور کشن گنج کونسٹیونسی سے ہمیں اخترال امام کو ووٹ کرنا ہے جو کہ اے آئی ایم آئی ایم پارٹی سے ہے تو ہم میک شور کریں کہ کشن گنج سیٹ سے اخترال امام اور کنہیہ کمار کو بیگو سرائے سے ہم ضرور ووٹ دیں گوہ میں صرف دو لوگ سرائے سیٹ ہیں 36 گر میں 11 لوگ سرائے ہیں اور 36 گر میں بھی ہمیں پتا ہے کہ کس طرح بھی کانگریس نے کلین سویپ کیا ان کے سٹیٹ الیکشن میں مدھر پردیش میں 29 لوگ سرائے ہیں اور وہاں پہ بھی صرف دو میجر فورسز ہیں کانگریس اور بی جے پی اور اس بار مجھے معلوم چلا ہے کہ کئی سارے انڈیپنڈنٹ کانڈیٹس کھرے ہو گئے ہیں ووٹ کاٹنے کے لیے پیسے لے کر تو آپ کون کو ووٹ نہیں دینا ہے آپ کو صرف کانگریس کو ووٹ دینا ہے اور انٹی انکمبنسی کے وجہ سے بی جے پی آلریڈی مدھر پردیش میں سرکار نہیں بنا پائی ہے 36 گر میں ویسٹ بنگول میں 42 لوگ سرائے ہیں اور وہاں چار مین پولٹیکل پارٹیز ہیں کانگریس ٹی ایم سی بی جے پی اور بی جے بی کو تو ووٹ نہیں دینا ہے تو بچہ سی پی آئی ایم ٹی ایم سی اور کانگریس جو میجر ووٹ شیئر ہیں وہ ٹی ایم سی کی ہے کہ ممتہ بیانر جی کی پارٹی کی ہے مگر اگر آپ کو لگے میں آپ کو اڈوائز کروں گا کہ آپ بنگال میں ٹی ایم سی کو ووٹ دے مگر اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے کچھ شیطر میں ایسے ٹی ایم سی کے لوگ ہیں جو انہوں نے پچھلے بار کام نہیں کیا ہے یا سی پی آئی ایم کٹی کو ہمیں ووٹ نہیں دینا ہے اور ڈСی پی اور کانگریس الائعنس میں ہے تو ہمیں ڈسی پی اور کانگریس کی الائنس کو ووٹ دینا ہے اور ایکسپشن سیٹ کی بات کروں گا بارہ متی سے آپ کو سپریہ すولے کو ضرور ووٹ دینا ہے انہوں نے بہت زیادہ اچھا کام کیا ہے بارہ متی کی کانسٹسرین کی لوگ بہت زیادہ خوش ہیں تو آپ ضرور آپیکس سے اٹھ کر ریلیجن سے اٹھ کر آپ سپریہ سولے کو ضرور ووٹ دے جو کہ ان سی پی پارٹی کی ہیں تلنگانا میں سترہ لوگ سبہ سیڈز ہے اور ہم سب کو پتا ہے کہ ٹی آر ایس کتنا اچھا کام کر رہا ہے تلنگانا میں تو ہاں آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ٹی آر ایس کو ووٹ دے اور ہائیدر آباد کونسٹیٹونسی سے آپ اسدودین ہو ایسی جو اے آئی ایم آئی ایم پارٹی سے ان کو ضرور ووٹ دے آپ اوڈیسا میں اکیس ٹونٹی وان لوگ سبہ سیڈز ہے اور آپ میک شور کریں کہ ایسا میں آپ کسی اورومسٹی کو ووٹ نہ دے بلکہ صرف بی جی ڈی کو وٹ دے بی جز نے کود کو ووٹ دے اور آپßer کلیں کہ پوری سے جہاں سے سمبید پاترہ خرے ہو رہے ہیں آپ سمبید پاترہ کو پوری کوشش کر کے آپھ رہے آپ کاسٹ بیس پالٹک سے ریلیزینل بیس پالٹک سے اٹھ کر آپ پوری میں آپ بیجر ایس کو ضرور وٹ دے اور سمبید پاترہ کو ضرور حرائے آپ پوری سے کناٹکا میں اٹھاس لوگ سبہ سیٹس ہیں اور تین مین پولٹیکل پارٹیز ہیں جڈی ایس کانگریس اور بی جے پی تو آپ جڈی ایس اور کانگریس کے آلائنس کو ووٹ دے اور ایک سپیشل ریکویس کرنا چاہوں گا میں آپ کو کہ بینگلورد سینٹرل سے آپ پرکاش راج کو یعنی کہ جو ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیٹ ہے اور آپ ان کو ضرور ووٹ کریں وہ وائس آف ڈیسنٹ رہے پچھلے پات سال میں اور ایسے وائس کو ایسی آواز کو سنسط تک پہنچنا بہت ضروری ہے اندرپردیش میں پچیس لوگ سبہ سیٹسے ہیں وہاں تین میجر پولٹیکل پارٹیز ہیں تی ڈی پی کانگریس اور وائس آر کانگریس پارٹی تو ہمیں پتا ہے کہ وائس آر کانگریس پارٹی اگر جیتی ہے تو وہ بی جے پی سالائنس کر لے گی تو ہمیں وائس آر کانگریس پارٹی کو ووٹ نہیں دینا ہے ہمیں تی ڈی پی اور کانگریس کے الائنس کو ووٹ دینا ہے تاکہ پورے پچیس سے پچیس سیٹ پہ ہم بی جے پی کو ہڑا سکیں تمیل نادو میں تھٹی نائن لوگ سبہ سیٹس ہیں ہواں چھے مین پولٹیکل پارٹیز ہیں اے آئی ڈی ایم کے اور بی جے پی جو الائنس میں ہے تو ان دونوں کو ہم پکچر سے باہر کر دیتے ہیں انہیں تو ووٹ نہیں دینا ہے بچتا ہے سی پی آئی ایم کانگریس ڈی ایم کے اور مسلم لیگ تو ہمیں میجر ووٹس جو دینا ہے وہ ڈی ایم کے اور کانگریس کے الائنس کو دینا ہے اور جن کانسٹیٹونسی پہ ہمیں دکھرا ہے کہ مسلم لیگ اور سی پی آئی ایم جیت سکتا ہے تو ان کانسٹیٹونسیز پہ ہمیں مسلم لیگ اور سی پی آئی ایم کو ووٹ دینا ہے کارلا میں بیس لوگ سبہ سیٹس ہے اور میں نہیں چاہوں گا کہ آپ کو بتاؤں کہ کارلا میں کس پارٹی کو ووٹ دیں کیونک کارلا کے لوگ آلریڈی بہت زیادہ امپاورڈ ہیں اور وہ کاسٹ بیس سے سف ایک لوگ سبہ سیٹ ہے آپ میک سور کریں کہ وہ لوگ سبہ سیٹ پی کانگریس کو ووٹ دیں name اچھا میں میک شور کریں کہ آپ کانگریس کو ووٹ دیں اور کچھ سیٹس پہ جہاں آل انڈیا ڈیموکرٹیک یونین فرنٹ جیت رہی ہے آپ ان سیٹس پہ آپ آل انڈیا ڈیموکرٹیک یونین فرنٹ کو ووٹ دیں خنپورا میں دو لوگ سبہ سیٹ سے ہوا تین میجر فورسز ہیں بیجی پی ڈی پی آئی ایم اور کانگریس آپ میک شور کریں آپ نا کانگریز نا بی جی پی کو آپ صرف سی پی آئیم کو ووٹ کریں کیونکہ میں پرسنلی جانتا ہوں کہ پچھلے کئی سالوں میں سی پی آئیم نے بہت اچھا کام کیا ہے پر اس بار ہمیں بہت دکھ ہوا تھا دیکھ کر کہ سٹیٹ الیکشن میں صرف ریلیجیس بیسیس پہ ہم سی پی آئیم کو ہرا دیتے ہیں اور مانک سرکار کو اپنی کونسیٹنسی سے ہارنا پڑتا ہے جو کہ in fact in the history of Indian politics سب سے one of the most honest politician رہ چکے ہیں تو آپ ترپورا میں صرف سی پی آئیم کو ووٹ کریں آپ جھارکر میں چودہ لوگ سبا سیٹس ہیں اور چار main political parties ہیں AJSU اور BJP جو کہ alliance میں ہیں تو آپ ان کو ووٹ نہ کریں آپ یا تو کانگریز کو ووٹ کریں یا جھارکر مکتی موچا کو ووٹ کریں میں نے آپ کو سٹیٹ بائز بتایا کہ کس سٹیٹ میں کس political party کو ووٹ کرنا ہے پر ان سب کے باوجود اگر آپ کو دیکھیں کہ آپ کے شیطر میں ایک BJP MP ہے جس نے بہت اچھا کام کیا ہے پچھلے پانچ سال میں BJP کے ideology سے اپنے آپ کو relate نہیں کرتا ہے تو آپ میری باتوں کو نہ سنیں اور آپ اس BJP candidate کو ضرور ووٹ کریں ہمیں اپنے constituency میں کون اچھا کام کرے گا آخر میں ہمیں وہی دیکھنا ہے نہ کہ ہمیں پردان مند کے لیے چننا ہے اور نہ کہ ہمیں ہمارے ہمارے constituency میں ہم اپنے constituency میں ووٹ کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے constituency میں سب سے suitable candidate کون ہے اور سب سے اچھا کام کون کرے گا چاہے وہ BJP کا ہی کیوں نہ ہو تو آپ اس ویڈیو کو ضرور شائع کریں تاکہ اس ستر پر سے لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ ان کا ووٹ کس طرح ڈیوائیڈ نہ ہو سکے اور BJP کو کس طرح ہرایا جا سکے